موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدت من لسانی ویفقہ قولی تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے 51 اور 53 کے اندر ذکر ہے وہ ہے کہ چالیس دن کا وعدہ جو کیا گیا تھا ان کا ذکر کیا گیا ہے ہم نے حضرت موسیقی سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں ماف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے حضرت موسیقی کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور موجزے عطا فرمائی اب یہاں پر اللہ بزرگ برتر کے اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہارے نبی حضرت موسیقی علیہ السلام چالیس دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے اس کے بعد تم نے گو سالہ پرستی شروع کر دی پھر ان کے آنے پر جب تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کو بھی بخش دیا یہ بہت بڑا کفر تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے جو حضرت موسیقی علیہ السلام جب اللہ تعالی نے ان سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا اور آپ کوہیتور کی طرف چلے گئے عبادت کے لیے تو وہاں پر آپ جو نیچے جتنے بھی بنی اسرائیل جو قوم تھی انہوں نے اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کی گو سالہ کی انہوں نے پوجہ شروع کر دی یہ وہ چیزی تقریباً وہ ہوئی جو اس کی پوجہ کرنی شروع کر دی اور اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا لیکن اتنے ظالم لوگ ہو گئے کہ اللہ تعالی نے انہوں نے شرک کر لیا دیکھیں آپ اتنی بڑے موجزے کے بعد بھی کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے رب نے آپ کو کہاں سے کہاں نجات دی تو اس کے باوجود یہ حال تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اور بلکل ظالم ہو گئے اور اس میں انہوں نے شرک کے مرتقب ہو گئے اللہ تعالی نے لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہیں ماف کر دیا اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی دی یعنی ترات دی اور بہت سارے موجزے مزید دکھائے اور جس کی ذکر آگے بتائے جائیں گے کتاب سے مراد ترات ہے اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل ہدایت اور زلالت میں فرق کرے یہ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ملی جیسا کہ سورہ راف کے اندر کے اس واقعے کا طرز بیان بھی ظاہر ہوتا ہے دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ ہم نے اگلے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو سب لوگوں کے لیے بصیرت افضاء اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ زائد ہے اور خود کتاب کو فرقان کہا گیا ہے اس کی ساسد یہی ہے کہ اس کتاب کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بھی ہمارے دین کے اندر ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اسلام جو ہے وہ پچھلی تمام بزرگوں کی جو پیغمبروں کی کتابیں ہیں ہم تمام پچھلے پیغمبروں کی جو ہے بیست پر ایمان لاتے ہیں اور تمام پچھلی بزرگوں جو پیغمبر ہیں ان کے لائی ہوئی کتابوں پر بھی برحق کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں تو اس کے ہم انکار نہیں کر سکتے اس کے بعد جو آیت نمبر 54 ہے اس کے اندر جو ذکر ہوتا ہے کہ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں قتل کرو تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز اور آپ لوگوں کو گوشت گزار کرنی ہے کہ اس شرک کی سزا جو انہوں نے اس قوم نے جو بچڑے کو معبود بنایا تھا تو اس کی سزا جو ان کو دی جاتی ہے وہ بڑی سخت سزا ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو یہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو تم نے اپنی جانوں پر بہت سخت ظلم کیا ہے تو یہاں پر اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تم آپس میں ان کو قتل کرو کس کو قتل کرو کس کو قتل کرنا ہے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو انہی کی ہاتھوں سے قتل کرانا تھا جو وہاں بیٹھ کے تماشاں دیکھتے رہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں یہاں پر توبہ کا طریقہ یہ بیان ہو رہا ہے انہوں نے بچڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے خوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا اس کا پورا بیان جو ہے وہ صورت تواہ کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو بتلا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور تم پوجو غیروں کو ایک اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکمِ الٰہی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا قدرتی طور پر ہندیرہ چھایا ہوا تھا جب وہ ہٹا اور انہیں روک دیا گیا تو شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ ستر ہزار آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو یقصا تہہ تیک کیا یعنی یہاں پر یہ نہیں تھا کہ کوئی رشتہ دار ہے میرا بھائی ہے بہنہ یہ ہے وہ ہے رشتہ داریاں وغیرہ کوئی نہیں تھی لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں سے قتل کروایا کہ پھر یہاں پر صرف اور صرف مالک کو رب کو واحد اور مالک اور خالق سمجھتے ہوئے تم اس کو مانتے ہوئے جو تم نے شرک کیا ہے بچڑے کو اس کو قتل کرنا ہے تو یہاں پر جو آپس میں قتل کرنے کی یہ بڑی سخت وعید اور سزا تھی کہ اس کو کیے بغیر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو انہوں نے یہ پھر ان کو حکم دیا تو انہوں نے یہ سب کرنا پڑا اس میں اپنوں اور غیروں کو یقصہ تہہ تے کیا یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب بس کرو مقتول کو شہید کا عجر دیا قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا سواب دیا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون نے جب اسی طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ یہ بنی اسرائیل مٹ جائیں گے چنانچہ انہیں ماں فرما دیا گیا اور پروردیگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر مقتولوں کا غم نہ کرو وہ میرے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں اب آپ کو اور آپ کی قوم کو سبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ زاری موقوف ہوئی تلوار نیزے چھرے اور چھریاں چلنی بند ہوئی آپس میں بیٹوں بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا اور اللہ تواب الرحیم ہے اور اس نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا یہاں یہ جو موقع یہ جو پروسیجر یا یہ وہ سارا موقع جو گزرا یہ جو واقعہ گزرا تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی انسان اپنے رب کے باغی ہوتا ہے اور اپنے رب کے خلاف جاتا ہے تو بے شک وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا پریکٹیکل ہی طور پر ان لوگوں کو دنیا ہی میں اس چیز کی سزا دی اور حکم دیا کہ جب تک تم کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ نعمت ہیں ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ ان کے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نعمتوں سے نوازا تھا اور ان کی کیسے کیسے ڈیمانڈ پوری کی تھی اللہ تعالیٰ نے تو جس قوم کوئے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات پوری کرتے ہیں ہر بات ان کو فضیلت پہلے سب سے پہلے ان کو دوسری قوموں پر فضیلت دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو فیرون کے ظلم سے نجات دیتے ہیں جو کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر رہا ہے بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے پھر ان کو اس کے ظلم جب سے کر کے ان کے سامنے اتنا بڑا موجزہ دکھاتے ہیں کہ یہ رب کے سوا کوئی کر سکتا تھا کہ وہ دریا کے اندر غرقہ کر دیتا ہے پوری کے پوری فوج کو فیرون کے ساتھ اور پھر آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ فیرون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آج تک دیکھیں آپ کہ اس کو ایک عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جو اتنا متکبر تھا کہ جو کہتا تھا کہ میں نعوذ باللہ خدا ہوں خدائی کا دعوے دار تھا اور وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو نواز رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس قوم کے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس پیغمبر کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے وعدے پر لے کر جاتے ہیں جب اوپر کوہتور پر بلاتے ہیں تو پیچھے سے یہ لوگ بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں پھر شرک کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بہت بڑا ظلم کیا ہے یعنی شرک کیا ہے اور اس کے باوجود میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ بار بار انہیں معاف کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو کتاب دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو موجزے عطا فرماتے ہیں تو یہ اب آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اگلی آیتوں میں ہم انشاءاللہ آگلے لیکچر میں کریں گے اس کا ذکر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ان کو کچھ اپنے خاص لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جی ہم جب تک رب کو دیکھیں گے نہیں تو ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے تو پھر ایک بجلی آتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر جاتے ہیں اور پھر ایک آگے سلسلہ چلتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو ان کو ایک جو حکم دیا گیا کہ آپ قتل کریں آپس میں قتل کریں کہ جس وقت ایک قوم پوری کی پوری شرک کر رہی تھی یا انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کو معبود بنا لیا تو جو لوگ بھی کسی کو بھی پوری قوم میں یہ احساس نہ ہوا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں کسی کو بھی یہ احساس نہ ہوا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اس رب کی نافرمانی کر کے اس رب کو جھٹلا کے جس واحد رب نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اس پیغمبر کی جو موجزے کو ہم نے دیکھا جس پیغمبر کی وجہ سے ہمیں فیرون سے نجات ملی تو کسی کو بھی خیال نہیں آیا تو یہاں پر پھر یہ حکم دیا گیا کہ پھر آپ آپس میں قتل کریں یہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ ان میں سے سچا ہے کتنے بچ جاتے ہیں اور کون خرار کون خوٹا تو پھر وہاں پر جب وہ آپس میں قتل کرتے ہیں تو یہ جیسے واقعہ میں نے بیان کیا ہے تو یہ تفسیر میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے تو پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو جب اس پروسیجر سے وہ گزرے ہیں تو سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جب انہوں نے اور پھر تم پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں قتل کرو تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے تو یہ بہت ضروری تھا اس وقت کہ ان کے ساتھ ان کا یہی ٹریٹمنٹ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بچڑے کو معبود بنانا اور اس شر کے عظیم میں مبتلا ہونا اور اس کے بعد ایک توبہ کا پروسیجر شروع ہوتا ہے اور اللہ کی سزا جو آتی ہے ان کے لئے یہ حکم آتا ہے کہ آپس میں آپ لوگ قتل کریں اور پھر وہاں سے اس کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے توبہ کو اور وہ رحم و کرم کرنے والا ہے آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر بنی اسرائیل کے جو جیت قسم کے علماء کرام تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ موجزات دیکھنے کے باوجود وہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ہدایت کی طرف یا اپنے رب کی عبادت کی طرف یا اپنے رب کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں یا ان کو دعوت دیتے ہیں تو اس وقت وہ کیا ڈیمانڈ ان سے کرتے ہیں کہ ہم تو رب کو خود دیکھیں گے مطلب یہ ہے کہ جب چالیس راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گزار کر آتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کا حال دیکھتے ہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کو پچھلی آیات میں سالہ ترجمہ اور تفسیر وغیرہ بتائی گئی ہے اس کے بعد یہ جو آیت نمبر میں نے بتایا اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم کے بنی اسرائیل کے جو جو یہ دلمہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم جب تک تم اسے بھی یاد کرو یا وہ اسے ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہم آئیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہیں دیکھ لیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے جس گستاقی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا اب یہ ایک وہ احسان عظیم ہے جو کہ ایک اللہ کا بہت بڑا موجزہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے ستر لوگوں کو ستر لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم خود جب تک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے ہم اللہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے اس وعدے کے مطابق وہ کوہ تور پر گئے اور ان لوگوں نے جب کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں اب ایک چیز ہوتی ہے کہ جو من وان قبول کی جاتی ہے جہاں پر حجتیں نہیں ہوتی جہاں پر دلیلیں نہیں مانگی جاتی اور یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ غیب پر ایمان لائے جاتا ہے تو جب ایک پیغمبر ایک نبی جس نے آپ کو کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے آپ کو بنی مفیرون کے ظلم و جبر سے نجات دلائی اور ایک بہت ہی بہترین قسم کے آپ کو اتنے انعامات سے نوازا اور پھر آپ کے اوپر ابھی آگے بھی ان کے اوپر جو انعامات ہوئے تھے ان کا تذکرہ بھی آئے گا کہ ان کو بہترین قوم جو تھی من حیصل قوم ان کو بہترین قوم دوسری قوموں پر فضیلت دیتے ہوئے انہیں بہترین قوم کا ٹیک بھی دیا یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام چالیس راتوں کے لیے دوبارہ کوہی تور پر چلے گئے تو واپس آئے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور ان کے عقیدے کی کمزوری اور قدخنی یہ تھی کہ انہوں نے اس پر کے جب انہوں نے انہیں دعوت دی اور تبلیغ کی کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں اور ان کی جو دعوت تھی کہ ہدایت کے اوپر آجیں تو انہوں نے ان سے یہ سوال کیا گستخانہ سوال کیا کہ جب تک ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تو ہم آپ کے رب پر ایمان نہیں لائیں گے اس گستخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز ہوئی جس سے وہ سب کے سب مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ زاری کرنے لگے اور رو رو کر جناب باری طالعہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی پروردیگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا اللہ یہ بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچھڑا پوجھنے والوں میں سے تھے انہیں سزا مل گئی اور انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے ایک دوسرے کے زندہ ہونے ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا اب یہاں یہ جو بات ہے پہلی چیز کہ کبھی بھی آپ اپنے پیغمبر سے یا آپ کا جو مرشد ہے استاد ہے یا جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا کہ وہ ان کو کس طرح سے نکال کر لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبو سے سرفراز کیا تھا تو بنی اسرائیل کے تمام قوم کا یہ فرض تھا کہ وہ ان پر من و ان قبول کرتے ہیں ان کے حکم کو اور کسی قسم کی حجت دلیل یا سوال نہ کرتے لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیے تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب نازل کرتے ہوئے ان کے اوپر بجلی گرائی اور وہ سب کے سب ہولناک آواز کی تھی بجلی اور اس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے اور وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکے یا وہ نہ دیکھ پائے اب یہ صورتحال بن گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کو کیا جواب دیتے اور اس وقت آپ نے گریازاری شروع کر دی کیونکہ اللہ پاک کے آپ کلیم اللہ یعنی کہ کلام کرنے والے آپ سے ڈیریکٹ گفتگو ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیریکٹ آپ کی ایک رابطہ تھا تو آپ نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا دیفینیٹلی جس وقت وہ واپس جاتے تو لوگوں نے ان کی بات پر اعتبار نہیں کرنا تھا انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اے موسیٰ تم نہیں ہمارے بڑے بڑے جو سردار تھے اور جتنے بھی لوگ بہترین تھے ان کو تم نے مارا ہے اب اللہ تعالیٰ اس راز کو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جو بجرہ کو پوچھنے والے تھے اور ان کو سزا دی گئی تھی اور ان کو اوپر یہ بجلی گرائی گئی اور اس طرح سے ان کے سوال پر یہ سب کچھ ہوا بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی گریہ زاری کے اوپر دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بہت پیارے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان سب کو ایک ایک کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ تھا محمد بن عساق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوچھتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو کی تعداد ستر تھی اور کوہی تور پر توبہ کرنے کے لئے چلے ان سے کہا کہ تم توبہ کرو ورنہ روزہ رکھو پاک صاف ہو جو کپڑوں کو پاک کر لو جب بحکم رب زلجلال تور سینہ پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اس کے اندر یا اندر اللہ کے قریب ہو گئے جب کلام اللہ شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی سے نور چمکنے لگی اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب بھی نہیں رکھتا تھا بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل میں اللہ کا کلام بھی سننے لگے کہ انہیں حکم احکام اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں جب کلام اللہ العالمین ختم ہوا بادل چھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جت تک اپنے رب کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اس گستاخی پر ایک زلزلہ سا آیا بجلی گری اور سب کے سب وہ ہلاک ہو گئے اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر خلوصے دل سے دعائیں شروع کی رونے لگے اور اپنی رب کی بارگاہ میں ارز کی کہ ان بے وقوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر اور یہی لوگ جب یہ لوگ دوبارہ جب میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس دوبارہ واپس جاؤں گا تو کون میری بات کو سچا مانے گا اور پھر اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پہ فضل و کرم فرما تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشو خضو سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردیگار نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا اب سب نے یک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی ان سے فرمایا گیا کہ جب تک یہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا یہ جو پیچھے ابھی واقعہ گزرا ہے آپ کو بتایا بھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہم سے کہا کہ آپس میں قتل کریں تو پھر وہاں پر یہ قتل وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ وہی تھے یعنی کہ یہ احساس پیدا کرنا تھا کہ اللہ واحد وہ ذات ہے جو وہ لائک عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی راضی نے اپنی تفسیر میں ان ستر شخصوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے آپ نے دعا کی اور وہ توبہ قبول ہوئی لیکن یہ کال غریب ہے اس میں کوئی ایسی تصدیق نہیں کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے حارون علیہ السلام کے اور اس کے بعد حضرت یوشہ بن نون اللہ علیہ السلام کے کسی اور کی نبوت ثابت نہیں ہے اہل کتاب کا یہ بھی فتوہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری طالع کا سوال کیا تو انہیں بھی منع کر دیا گیا تھا پھر بھلا یہ ستر اشخاص کس طرح دیدار باری طالع کی تاب لاتے ہیں اسی لئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ تورات لے آئے اور جو احکام کا مجبوہ تھی ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں کیا خبر اللہ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا کیا وجہ ہے کہ آپ سے باتیں کر دیں اور ہم سے نہ کریں جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہر کے زمان نہ لائیں گے اس قول پر ان کے اوپر غزبِ الہی نازل ہوا اور وہ سب ہلاک کر دئے گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذرہ اور اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا سے ان کو پھر سے زندہ کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہا کہ اب اس تورات کو تھام لو انہوں نے کہا انہوں نے پھر بھی انکار کیا اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اگر نہ مانوگے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم سب پس جاؤ گے اور مارودی رضو الرحمن اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نشانی دیکھ لی مرنے کے بعد زندہ ہوئے تو پھر تکلیفِ شریع ان سے ہٹ گئی اس لیے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب مان لیں پر یہ واردات پیش آئی اب تصدیق ایک بے اختیاری عمر ہو گیا یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو مان لیا دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں بلکہ باوجود اس کے کہ وہ احکام شرع کے مکلف رہے خیر یہ امور قدرتی طور پر یہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے بڑے بڑے موجزات دیکھے خود ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے جو بلکل نادر اور خلافے قیاس اور زبردست موجزات تھے باوجود اس کے کہ وہ بھی مکلف رہے یعنی ان پر بھی گزرے اس کے باوجود بھی وہ بہت سی چیزوں پر ایمان نہیں لائے تھے اس کے بعد جو آیت نمبر 57 آتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے اوپر جس چیز کا انعامات کیے تھے یا اللہ تعالیٰ نے مزید اس قوم کو سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازہ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے